ہکلا کو سیاست میں اندر حصہ تو ضرور لینا چاہیے جب یہ ملکی لیول پر لے سکتے ہیں تو آپ کے بار اسوشیشن میں بھی لینا چاہیے لیکن کونسٹوشن اور پاکستان ہر اسوشیشن کو رائٹس دیتا ہے کہ وہ اپنی اسوشیشن بنائے اور اس پر عمل درامت کریں اسی طرح ہکلا کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں ہماری کا میکنیزم ہے سر صاحب جاننے کی کوئی یہ کوشش کریں گے کہ سر ہکلا کو باہر سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں اور کیا ہکلا واقعی باہر جو ہے وہ ہکلا کی نمید کی کرتی ہے یا جو کہ یہ کرونا روپے کے جو خرچوں کا ٹرینڈ چلا ہویا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں اور کب تک یہ ہے دیکھیں ہکلا کو سیاست میں اندر حصہ تو ضرور لینا چاہیے جب یہ ملکی لیول پر لے سکتے ہیں تو اپنی باہر اسوشیشن میں بھی لینا چاہیے لیکن میں آپ کی تھوڑی سی تاریخی طور پر بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات ہے ایک وقت تھا کہ جتنے بڑے لائیلز تھے وہ سب کے سب لائی سکولز کا در پڑھاتے تھے وہ پروفیسرز ہوتے تھے اور وہ ہی ہمارے نمائندے بھی ہوتے تھے بیسٹ آف دی بیسٹ اور وہ موسٹلی ووٹ مانگتے لیے تھے لوگ خود ہی ان کو علیج کرتے تھے اور میرے بار کا سٹینڈٹ پہات ہو جاتا تھا اب دو طرح کی وکلا کی باڈیز ہیں ایک ہے بار کاؤنسل جو کہ کونسیچوشنل بڈیز ہیں ہماری پروینچل بارز ہے مام کے تمام صوبے میں اور اسلامباد کے ایک بار ہے ایک ہماری پاکستان بار کاؤنسل ہے جو انڈریکٹ الیکشن سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اس کے ایکیس نمائندہ جو ہم کو بار کاؤنسلز الیکٹ کرنی ہیں اب پانچ سال کے لیے وہ جو بڈیز آتی ہیں وہ سب سے پارفل بڈیز اسی لیے ہیں کہ نئے وکیل کو لیسنس دینا اس کو مسکنڈکٹ کے بارے میں اس کے کوئی ایکشن لینا اس کی فلا کے بارے میں کچھ سوچنا اور باقی بار اسوسییشنز کو کنٹرول کرنا یہ ان کا کام ہے اچھا ان میں متدریج ہماری لیڈرشپ جو ہے اوورال ہی بار کاؤنسل میں بھی اور بار اسوسییشن میں بھی نیچے چلے گی آپ نے درست کا کہ رائے ٹو فارم اسوسیشن وہ ہماری ہے اسوسییشن جیسے سپریم کورٹ بار اسوسیشن ہائی کورٹ بار ہے یہ ان کی جو ہے ایک سال کیا پیریڈ ہوتا ہے اب اوورال جب نمائندے اس طرح کی آئیں گے جو وکلہ ہے وہ کھانا کھا کر ووٹ دیتے ہیں یا جو کلیرنس کرا دے وہ ووٹ دیتے ہیں یا آپ کو ٹریولنگ کے پیسے دے گا اور لو آدمات پورے کرے گا تو وہ جیتے گا آپ کو سنکہ رانی ہوگی کہ ہماری سپریم کورٹ بار کا صرف ایک سال کا جو الیکشن کا کینجو جو جو تھا اس کا خرچہ لگ بھگ کو چار پانچ کروڑ روپے ایون لاہور کی جو ڈسٹک بار ہے اس کے اندر صدر متخب ہونے کے لیے چار پانچ کروڑ روپے لگ جاتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر پانچ چھے کروڑ روپے لگ جاتے ہیں اب جو بندہ اتنے پیسے دے کے الیکٹ ہوتا ہے اور پاکستان بار کاؤنسل کا اس کے بارے میں بھی بہت یہ باتیں آئی ہیں کیونکہ پروینشل بارز کے ووٹ لیتے ہیں تو وہاں پہ ایسے نمہندے بھی ہیں کہ جنہوں نے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس کروڑ روپے خرچ کر کے پانچ سال کے لیے باکستان بار کاؤنسل میں ہماری نمہندگی کیے تو جب ہم ایسے لیڈر منتخب کر رہے ہیں میرا لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو مجھ سے لائک ہو یا کم از کم میرے جیسا ہو تو اگر میں اس بنیاد کی بجائے ووٹ دیتا ہوں کہ جس نے مجھے کھانا کھلایا یا برادری کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہوں اور الیکشن بھی کوئی رسٹرکشن لگنی چاہیے کہ آپ اتنے بڑے بڑے استحارات نہیں لگا سکتے اور ایک پیریڈ ہے کہ سارا سار الیکشن ہی ہوتے رہے گے یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے اور نئے جو وقلہ آنے والے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ اور ان کا وقت ضائع کرتے ہیں بجائے ان کو کام کرنے کے تو میں نئے وقلہ کو یہ کہوں گا کہ کسی کے نرگے میں آکے یا بعض نورکات وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مہینے کتنے پیسے دیں گے آپ جا کے میری کمپین کریں یہ بلکل بری بات ہے میرے خیال ہے کمپین کا جو ہے نا پیریڈ بڑا محدود ہونا چاہیے اور آپ اس کے بلکل پریجیکشن میٹنگ کوئے رکھ رہا ہے الیکشن بورڈ اور کھانے الیکشن والے دن ایک کھانا جو ہے وہ بھی سب کا مل کے ایک مناسب کھانا ہو جائے اور اب یہ جو ووٹنگ آن لائن کا سلسلہ آ گیا ہے کمپیوٹرائز ہو گیا ہے ہمارے بائیو میٹرکس لے لیے تو جیسے لہور ہائی کورٹ کا الیکشن ہے تو ان لوگوں کو کسی دوسرے شہر سے یعنے کی کیا ضرورت ہے وہاں پر اگر ہمارے جو زلے ان کے اندر بھی جو ہے ہم ووٹنگ وہاں پہ کروالے کمپیوٹر سے تو میرے خیال بہت سارا خرچہ اس سے بھی کام ہو جائے گا تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا اگلا سال بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگلے پانچ برس کے لیے ہم بار کاؤنسلز جو ہیں نا وہ منتخب کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کو بیسٹ آف دی بیسٹ لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ یہ فیوچر کا ماملہ ہے اگر ہم اچھے لوگوں کو وہاں پہ الیکٹ کر کے نہیں لائیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑی جاگن سائی ہوتی ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں زیادہ تار جی وقلہ کا ٹائم ہڑتا لوگ کے اندر گزرتا ہے بعد آپ کی ایک ترم بڑی بری ہے میرے اوپر تو وہ بڑا داغ ہے کیونکہ میں سمیتا ہوں میں موسٹ عمریبل پروفیشن میں ہوں تو ابھی ہمارے ساتھ کو میڈیا بھی بڑی زیادتی کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وقلہ گردی تو دیکھیں میرا وہ پروفیشن ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے لوگوں کی بات تکنی سرسید احمد خان جو ہے وہ ایک وکیل تھے علامہ اقبال ایک وکیل تھے گریٹس لیڈر افتامال ہمارے قائدہ محمد علی جناہ جو ہے وہ ایک لوئر تھے اور دنیا بھر میں جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ان میں سے سکسٹی پرسنٹ لوگ صرف وکیل ہوئے تو اتنے عظیم پروفیشن سے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کو اس طرح چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے آپ پورے کے پورے پروفیشن کو ملائن کر رہے ہیں بیرے خیال ہے ان لوگوں سے تو ہم بھی تنگ ہیں اور ہمیں انہیں ڈسپلن کرنا چاہیے لیکن اوورال یہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے دوسرے طبقات کو سب کے سب سیول سرونٹ اچھے نہیں ہے سب کے سب پولیس والے اچھے نہیں ہے سب کے سب آرمی والے اچھے نہیں ہے سب کے سب ججز اچھے نہیں ہے تو آپ وائے آپ ڈیریکٹ کرتے ہیں کہ صرف وکلہ کے اندر ساری گرائیے یہ بات دروست نہیں ہے اور یہ اس سے ہم لوگ ڈس آٹ ہو رہے ہیں کیونکہ میری فیملی کی میرے ملنے والوں کی میرے معاشرے کی ان سب کی بڑی کنسرنز ہیں سیریسلی کہ ہم سارے کے ساروں کو آپ نے ملائن کر دیا ہمیں اس کے لئے آپ نے بہت بزیتی کر دی اور دوسری بات ہے کہ ون سیڈیڈ سٹوری کبھی ٹھیک نہیں ہوتی there is always three things my story your story and true story اور true story lies somewhere else تو ہمیں سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ as a nation ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ینگسٹرز کی ایک تو تربیت سہینی کی دوسروں کو مواقع درست نہیں دے رہے پیسے کی تقسیم بلکل مند صفانہ نہیں ہے تمام طبقات میں بے شک بڑے ڈاکٹر ہیں تو وہ ینگ ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح سے اپنی پروسپریٹی اور علم شیئر نہیں کر رہے اور سیڈیر لائرز جو ہے وہ بھی اپنی پروسپریٹی اور اپنا جو علم ہے یہ دونوں شیئر نہیں کرتے میرا خیال ہے آپ بار کاؤنسلز کے یہ موقع آگیا ہے دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے چیمبرز ہوتے ہیں وہ دو دو سو سال سے چیمبر چیل رہے ہیں جب پر میریٹ پر لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور ترقی کر کے کل اس کے وہ پارٹنر بھی بند سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے بہت سارے رولز ہائی کورٹ کے یہ کہتے ہیں کہ ارگنال جورسڈکشن کے کیسز کے اندر دو اکلا کو ہائر کرنا ضروری ہے تو جب سینئر وکیل کو فیل لیتا ہے تو جائز سی فیس ینگ سٹر کو بھی ملے گی اور ینگ لائر کو بھی ملے گی اور رول یہ ہونا چاہیی کہ اگر سینئر نہیں ہے تو جو ینگ آدمی وہ آرگیو بھی کر گا اس سے ٹائم بھی بیشنی ہوگا اسے ایک سپوئیر بھی ملے گا تو ہمارا اپس میں ڈیالاؤگ رک گیا ہے ہمارے بار کاؤنسلز کے اندر ایک یہ بات تھی کہ آپ جائیں تو علم کی باتیں ہوتی تھی ایک دوسرے سے تو ایک نفرت کا یا علیمنٹ ہے یا یہ سمجھ لے کہ ایک فاصلہ ہے تو سینئر جو ہے اس نے یہ دو کام بھی کیے کہ تربیت بہتر کرنا پروسپارٹی شیئر کرنا اور علم شیئر کرنا اور جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ اوورنیٹ سب کچھ مل جائے کہتے ہیں وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں there is no shortcut to the top you have to work your way up تو ان کو بھی بڑوں کی تازیم کرنی چاہیے اور میرے خیال سے یہ جو علم ہے اگر میرے سے وکیل ہونے کے بارے میں پوچھے تو وقالت جو ہے یہ کتابوں سے پتا نہیں چلتی یہ بزرگوں کی خدمت کرنے سے پتا چلتی ہے تو ہمیں ایک مثال بڑنا ہے اور اس وقت ہمارے پر ایک بھاری وقت ہے لیکن میں آپ کو ایک predict کرتا ہوں کہ وقلا ہی انشاءاللہ اس قوم کو اس مشکل درہے سے باہر لے کے جائیں گے because we are the leaders اور ہم نے دل اس لیے نہیں چھوڑنے چاہیے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان میں جتنی تعداد اب وقلا کی ہے اس کے مقابلے میں اگر population کی آپ ریشو دیکھیں تو وکیل تو بہت کام ہے آپ دیکھیں گے half کے cooked اور half baked lawyers اور judges اپنی چلیں گے آپ جدید چیزیں سکھیں اور اگر پیسے کی تقسیم منصفانہ ہو جائے یہ کہ یہ جو لوگ کروڑا روپے فی لے رہے ہیں بھائی یہ کروڑا روپے فی نہیں ہوتی یہ تو کسی اور چیز کے پیسے ہیں اور unfortunately یہ جو lawyers movement تھی ہماری جس کے اندر ہم سب جیل بھی گئے ہیں اور مار بھی کھاتے رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ دکھلا ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت پیسے کمائے باقی لوگوں کو آپ نے use کر لیا اور ان کو آپ نے اندھی cold چھوڑ دیا اور ایک اس کا اثر یہ بھی ہوا ہے کل آنے کے بعد ججز نے جج لگانے شروع کیے تو یہ صورتحال ایسی ہو گئی یہ کہ صرف ججوں کے بیٹے جج بنتے ہیں یا خاص چیمبر کے لوگ جج بنتے ہیں تو ادھر بھی بہت ایک ڈیٹریریریشن ہے اور اسی سے یہ سارے کا سارا نتیجہ جو ہے وہ نکل رہا ہے کہ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب وقت آگیا کہ آپ میرٹ پہ لوگوں کو لے کے اور پھر ایک پیشنٹ ہرنگ نہیں ملتی خاص چیرے والے لوگوں کو بہت اچھی طرح سے بات سنتے ہیں کیوں جج صاحب ان یہ بات کریں کہ اگر ایک بار کا عوضہ دار ہے اس کو یہ آپ انگیج کرتے ہیں وہ بھلے کیسا بھی ہے اس کی آپ بات سنتے ہیں اس کو ریلیف دیتے ہیں وہ بھاری بھار کام فیل لیتے ہیں اور ایک عام آدمی جس کا میرٹ پہ کیس بنتا ہے اگر اس کو بھی آپ نہیں دیتے اس سے لوگ ڈسکرج ہوتے تو جج صاحب ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ عوضہ داران کو اور چہرے دیکھ کے انصاف نہ دیں بلکہ لوگوں کی بات سنیں کیونکہ وکیل زندہ دار نہیں رہتا ہے عوضہ دار کبھی زندہ نہیں رہتا ہے